بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تین بڑی اپ ڈیٹس آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے جا رہی ہیں اور ساتھ میں اغوش پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا ایسے تمام افراد جو جانچ پرطال میں تھے اور بے نظیر کفالت پروگرام کی جانب سے انہیں امداد نہیں مل رہی تھی ان کے لیے بھی آپ بہت بڑی خوشخبری جاری کی گئی ہے اسی طرح ایسے لوگ جن کو بچوں کا وظیفہ ابھی تک نہیں ملا یا ڈبل قسط کی بجائے صرف سنگل قسط ملی ہے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس مسئلے کا حل بھی بتایا جائے گا ویڈیو میں تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کرال پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویور سب سے پہلے آپ کے ساتھ اہم اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں کہ آغوش پروگرام کی اس سال کی پہلی قسط کا اجراء کر دیا گیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ آغوش پروگرام کیا ہے تو انہیں بتاتے چلیں کہ پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کی جانب سے یہ پروگرام جاری کیا گیا ہے اور اس پروگرام سے صرف دھود پلانے والی اور حاملہ خواتین ہی مستفید ہو سکتی ہیں اس آغوش پروگرام کو آپ بینظیر نشنما پروگرام کی طرح دیکھ سکتی ہیں ویسے تو بینظیر نشنما پروگرام ایک الگ پروگرام ہے اور آغوش پروگرام الگ ہے کیونکہ آغوش پروگرام پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کی جانب سے ہے تو صرف صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے اور صوبہ پنجاب کے بھی مختلف مخصوص اضلاع کے لیے اسی طرح بے نظیر نشو نما پروگرام کے تحت بھی دودھ پلانے والی اور حاملہ خواتین کے لیے امداد جاری کی جاتی ہے تو وہ پروگرام نیشن وائیڈ پروگرام ہے اور بے نظیر کفالت پروگرام کی تمام ریگولر بینیفیشریز خود کو مستحق سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہیں تو آپ تک اپڈیٹ پہنچا رہے تھے کہ آغوش پروگرام کی اس سال کے پہلی قسط کا اجرابی کر دیا گیا ہے جتنے بھی خواتین نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہوا تھا ان کی نئے سال دوہزار چوبیس کی پہلی قسط آ چکی ہے تو وہ جہاں سے اپنی یہ قسط پہلے لیتی آ رہی ہیں وہاں سے اپنی یہ قسط بھی وصول کر سکتی ہیں اسی طرح اگر آپ بھی اس پروگرام آغوش پروگرام یا بینظیر نیشن اما پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پروگرام کا نام لکھیں یا جیس لکھ دیں تاکہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتا سکیں اسی طرح ایک اور بڑی اپڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ لوگوں نے اپنا اندراج کروایا ہے اپنا نیسی آر سرویج اور نئی ریجسٹریشن کروائی ہے تو ریجسٹریشن کروانے کے بعد ان کو جانچ پرتال میں ڈال دیا گیا تھا اور جانچ پرتال والے تمام لوگ پریشان تھے کہ ہمارا کیا بنے گا ہم اس پروگرام میں اہل بھی ہوں گے یا نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی تمام خواتین جنہوں نے پچھلے چھے ماہ میں اپنا نیسی آر سرویج تمام خواتین جو اکاسی قطر ویب پورٹل پر جانچ پرتال میں آ رہی ہیں اور ان کا پی ایم ٹی سکور بتی سے کم رہا ہے تو ان کی قسطیں جاری کی جاری ہیں تو جانچ پرتال والی تمام خواتین اگر ان کو موقع ملتا ہے آسانی کے ساتھ اپنے قریبی ادائیگی مراکز پر پہنچ سکتی ہیں تو وہ اپنی پیمٹس وہاں پر چیک بھی کروا سکتی ہیں بشارت یہ کہ ان کو تقریباً چھے ماہ ریجسٹریشن کروائے ہوئے ہو چکے ہوں اسی طرح بینظیر تعلیمی وزیف کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بینظیر تعلیمی وزیف کی ڈبل قیسط اس بار جاری ہونی تھی لیکن کافی سری بینیفیشٹریز کے اکاؤنٹس میں ابھی تک سنگل قیسط آئی ہے اور کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں تو ابھی تک بینظیر تعلیمی وزیف جنی بچوں کے پیسے نہیں ہیں تو یہاں پر ایسے تمام لوگ جنہیں سنگل قیسط مسئول ہو چکی ہے یا ابھی تک صرف ان کے اکاؤنٹ میں سنگل قیسط ہی آئی ہے تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی اگلی قیسط انشاءاللہ مارچ میں جاری کی جائے گی اور یہ سسٹم اپ ڈیٹس کی وجہ سے کافی سری بینیفیشریز کی سنگل قیسط جاری کی گئی ہے ویسے ڈبل قیسط آنی تھی لیکن ڈبل قیسط مطلب دوسری قیسط بھی ضابط نہیں کی جا رہی وہ اگلی قیسط کے ساتھ ہی فرام کی جائے گی اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں ابھی تک بچوں کا وظیفہ نہیں آیا تو انہیں دو کام کرنے ہیں سب سے پہلے تو انہیں اپنے قریبی بی آئی ایس پی کے آفیس جا کر اپنے بچوں کی ارجسٹریشن انرولمنٹ یا الیجیبیلٹی کا سٹیٹس چیک کروانا ہے کہ وہ وہاں پر اہل ہیں یا ان کو نہ اہل کر دیا گیا ہے کیوں ان کی پیمٹس نہیں آئیں تو جب آپ کو وہاں سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے بچے اس پروگرام کے لیے ابھی تک اہل ہیں لیکن آپ کو پیمٹس نہیں ملی تو پھر آپ کو انتظار کرنا ہے ٹھیک ہے آپ انتظار کریں گے انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں آپ کے بچوں کی یہ جو کسٹیں رکی ہوئی ہیں یہ بھی جاری کی جائیں گی اور اس وقت تک کی سہماہی کسٹ بھی آپ حاصل کر پائیں گے اس بار بچوں کے وظائف تقریباً 6 مہینے بعد جاری ہو رہے تھے تو ادھر سے بینکس کی تبدیلیاں اور اس زیادہ رد و بدل کی وجہ سے پیمٹس ٹرانسفر سسٹم بھی ڈسٹرب رہا ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ مسائل آ رہی ہیں کہ یا تو کسی کو پیسے نہیں ملے یا کسی کے ادھورے وظائف آئے ہیں مطلب ڈبل کستانی تھی تو سنگل کست آئی ہے اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو ریگولر بیسز پر سکول بھیجیں آپ کے بچوں کے پیسے ضابط نہیں کیا جائیں گے اسی طرح ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی اگلی کیس نوہزار پی پر مشتمل ہوگی اور مارچ کے پہلے ہفتوں سے جاری بھی کر دی جائے گی تو مزید اگر کسی حوالے سے آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کر لیجی اپنا بہت سا خیار رکھی اللہ نگے بان